اسلام علیکم محترمہ آپ آج کے لونگ مارچ میں کیا لینے آئی ہیں؟ سر میں عورتوں کے حقوق کے پر بات کرنے آئی ہوں عورتوں کے حقوق کون سے ایسے حقوق ہے جن پہ عورت کو باہر نکلنا پڑ گیا میں خود جنرلسٹ ہوں، کولمسٹ ہوں، سوشل ایکٹیویسٹ ہوں تو میرے بہت سے کولمس جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہی ہیں بہت اچھی بات میں تضاب گردی ہو گیا، غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا کیا عورت کمزور ہے؟ سر عورت کمزور نہیں ہے عورت نے پورا ایک گھر چلانا ہے عورت پڑی لکھی ہے تو پوری قوم پڑی لکھی ہوگی عورت نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے پڑی لکھی ہوگی تو پڑا لکھا معاشرہ ہوگا اسے محفوظ کرنا چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے ایک پڑی لکھی عورت زدی نہیں ہو سکتی؟ زدی ہو سکتی، میں نے کہا نا پانچوں انگلیاں برابر نہیں جیسے کہ مجھے یہاں مثال دی گئی کہ ایسے پانچوں اسی طرح ہر عورت بھی ایک جیسی نہیں ہے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہے یہ جو سلوگنز لگاتے ہیں ایسے دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ ایک پڑی لکھی خاتون ہے ایک تجربے کار خاتون ہے ایسے سلوگنز لگاتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ کمیزیں ٹانگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ میرا جسم میری مردی ہے اور اس کے علاوہ ہڈ کرنے والے سلوگنز جو ہیں آپ کیا سمجھتی ایک بحیثیت عورت آپ کو نہیں لگتا ان سلوگن سے ہر نوجوان پاکستانی کو دکھ پہنچتا ہوں سر میں عورتوں کی عورت مارچ کے حق میں ہوں ان سلوگن کے حق میں نہیں ہوں ٹھیک ہے جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے میں اس کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں ایسے موڈل جب میں نے موڈلنگ تین سال پہلے سٹارٹ کی تھی اس وقت مجھے بھی کافی تھرٹس ملے تھے یہاں تک کہ اس سال بھی میرے ساتھ واقعہ ہونے لگا تھا اغوا کا لیکن وہ بھی ریکاور ہوا ریکاور تو نہیں خیر ہوا وہ میں بھول گئی اور آگے اپنا کام شروع کریا تو ایک جب جنرلسٹ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو عام بندہ محفوظ نہیں ہے تو اس لیے میں کہوں گی کہ عورت کو کیا محفوظ کرنا چاہیے ہر انسان کو عورت تو دور کی باتیں ہیں چھوٹا بچہ محفوظ نہیں ہے آپ یہاں آئیں ہیں یہ جو ادھر انہوں نے تماشا لگایا ہے بڑی معذرت کے ساتھ تماشا ہی کہوں گا ان میں کوئی ایک ایسی عورت دکھا دے یا ایک ایسی وہ متاثرہ اور مظلومہ دکھا دے جس کا تھانے میں پرچا کٹا ہو کہ اس کے شوہر نے اس کے جسم جسمانی تشدد کی ہے اور اس عورت کے ساتھ ریب ہوئے اس پیس مارچ میں کوئی ایک عورت ثابت کر ان کا فیل تو ان کے ساتھ ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا آپ سمجھتے ہیں کوئی ہوگی چاہیے میں اس کے حق میں ان کے سزا ہونے چاہیے کیونکہ مردوں کو کھولے آم نہیں چھوڑنا چاہیے اگر انہیں سزا ملے گی تو پھر ہی انہیں دل میں خواہ مردوں کے حقوق کے ہیں اس کے اوپر بات کریں مردوں کے تو سر مرد تو ہر جگہ ہی اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے اس کے دیے یہی کوئی نہ چاہوں گی بہت شکریہ